موسیقی رتن ٹاتا بھارت کے معروف بزنسمن رتن ٹاتا ٹاتا اندسٹریز ٹاتا ووٹیور ٹاتا گروپ کے فلانے فلانے ان سے ان کی کمپنی سے ان کے دارے سے منصوب ایک خبر نے دنیا بھر میں اپنی جگہ بنالی ہے خبر کے مطابق the times of india لکھ رہا ہے at over 365 billion dollars سب سے پہلے اسے خبر پر تبصرہ کروں ایک اور خبر اسی حوالے سے میرے پاس موجود ہے یہ خبر ہندوستان ٹائمز کی یہ بتا رہا ہے ٹاٹا گروپ is now bigger in size than پاکستان's entire economy فیبری بیس یعنی میری سالگیرہ والا دن سب سے پہلی بات میں اپنے ہندوستانی جو فالورز ہیں جو ویوورز ہیں ان کو جو نہیں دیکھتے ہیں ان کو بھی جو دیکھتے ہی لانت بھیج دیتے ہیں ان کو بھی اس ایک انتہائی پڑے سنگی میل کے حصول پر یعنی مائل سٹون اچیف کرنے پر پورے ہندوستان کے عوام کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کھولے دل کے ساتھ پوری وامت کے ساتھ دعا ہے کہ آپ لوگوں کی یہ ترقی اسی طرح سے برقرار رہے ایک اچھے ہمسائی کی طرح میں آپ کو حدیعہ تہنیت پیش کرتا ہوں قراجی عقیدت پیش کرتا ہوں اور اس میں کسی قسم کا کوئی سکارسزم نہیں ہے اس میں کوئی تنز نہیں ہے جو اچیومنٹ ہے اس کو میں زیرو نہیں کر سکتا اس کو کوئی بھی زیرو نہیں کر سکتا سب سے پہلی بات رتن ٹاٹا کے بارے میں میں اتفاق کی بات ہے دو ایک روز سے اس شخص سے میں کافی انسپائر ہوا مجھے یہ کہہ لینے دیجئے سب سے پہلی خبر جو میرے ذہن میں آئی وہ میں نے جو دیکھی تھی کافی برسوں پہلے رتن ٹاٹا نامی اس ایک سرپھرے نے اپنی زد کے بل پر اپنی محنت کے بل پر اور ظاہر فضل خداوندی تو شامل حال تھا جب ہی یہاں تک پہنچا بھی اس ایک آدمی نے ایک لاکھ روپے کی کار کسی عام آدمی کو دینے کی ٹھانی تھی دنیا بھر کے لوگوں نے ہاتھ اٹھا لیے کہ ایسا ممکن نہیں ہے لیکن یہ خردماغ جو ہے ایسا کر کے رہا یہ اخبارات و جرائت کی رپورٹ بتاتی ہے اس کے بعد پھر میں نے ایک اور خبر پڑی ایک وقت ایسا آگیا تھا ان موصوف پر کہ جب یہ باقاعدہ جا کر کے کسی فلانے فلانے ملک میں کسی فلانے فلانے گروپ کے سربراہ سے باقاعدہ ملاقات کے لیے بیٹھے تھے کہ وہ ان کے شیئر ہولڈر بن جائیں اور ان کے ساتھ کچھ مدد و معاونت کے محاملات کریں اس گروپ نے ان کو کھجل کیا ان کا ٹائم برباد کیا اور اس کے بعد پھر جو شرائط رکھی ہیں وہ کافی نامناسب تھی سیلف رسپیٹ کے جذبے سے مغلوب ہو کر لات مار کے آگئے اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ جب رتن ٹاٹا کو اس ایک کمپنی نے حالیہ کچھ عرصے پہلے اپروچ کیا اور رتن ٹاٹا سے شیئرز ایکوزیشن کی فرمائش کی گئی جسے رتن ٹاٹا نے کمال، ذہانت اور مہارت اور فتانت کے ساتھ نہایت افتخار کے ساتھ اپنے جوتوں کی نوک پر رکھ لیا ظاہر ہے ایسا کرنے میں رتن ٹاٹا صاحب جو ہے وہ حق بجانب بھی تھے سب سے پہلے تو اس آدمی کی جتنی مدھت جتنی ستائش ہونی چاہیے میں سمجھتا ہوں وہ پوری دنیا میں اور واقعی ہے میں اس آدمی کے بارے میں پورڑا تھا کسی نے کہا کہ شہزادہ چارلز جو اب شہزادے سے بادشاہ بن کر کینسر کے موزی مرض میں مبتلا ہو چکے ہیں اس کی فاؤنڈیشن نے ایک ان کو لائف ٹائم اشیومنٹ آوارڈ دینا تھا اور این موقع پر ان کے دو پالتو کتوں میں سے کسی کی طبیعت خراب ہو گئی تو انہوں نے اسے ایک تقریب میں شرکت سے ہی معذرت کر لی پالتو کتے اولاد کی بات نہیں کر رہا حضرت شد کو آ رہے ہیں شد بولے تو مطلب میں ان کی میڈیکل ریپورٹ نہیں دے گی لیکن ان کی زبانی جو سنا ہے دو تین خواتین کو دو ایک مردوں کو انٹرویو دیتے ہوئے سیمی گریوال کو اور ایک اور مٹرلی تھی کوئی اس کو انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے فرمایا کہ میں چار عشق کر چکا ہوں لیکن بات نہیں بنی اور پھر ان سے یہ بھی پوچھا گیا کہ آپ کو کبھی شادی نہ کرنے کا افسوس ہوا انہوں نے کہا مینی ٹائمز لیکن جو حق ایمان کی بات ہے on a serious note اس ایک آدمی کی achievement تنہ تنہا سونے کے حروف سے لکھی جانے کے قابل ہیں میں ایک مرتبہ پھر اندوستانی عوام کو محض اس لیے مبارک بات دیتا ہوں کہ رتن ٹاٹا ان میں پیدا ہوا مطلب جو آدمی سیلف سینٹرڈ نہیں ہے جو آدمی پوری اس نے ایک ویڈیو میں بتایا کہ میرے والد و میری والدہ دونوں کا انتقال کینسر کی وجہ سے ہوا اور ہمارے یہاں انڈیا میں اس نے کہا کہ کینسر کی مرض سے شفایابی کے لیے کوئی اتنا بہترین انتظام نہیں ہے اور اس کے حوالے سے پھر اس نے کینسر ریسرچ کے لیے بھی کچھ جو ہے وہ فلانتھراپک ایکٹیوٹیز کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا اور مطلب ووٹ ایلس ووٹ ایلس یا ووٹ ایلس اور دوسری طرف آپ یہ دیکھئے کہ ہندوستان میں مودی جیسا وزیراعظم ہونے کے باوجود بھی رتن ٹاٹا گروپ اور رتن ٹاٹا پھل پھول رہے ہیں مودی کی شیطانیت اپنی جگہ مودی کی مسلمانوں سے نفرت اپنی جگہ مودی کی ہندووں سے محبت اپنی جگہ مودی کا رسس کا ایجنڈا اپنی جگہ ہم اس وقت اس کی بات نہیں کر رہے ہیں لیکن اس کو بھی پتا ہے کس کو چھڑنا ہے اگر مسلمان ہوتا تو میں کہتا بھائی دونوں فل پڑ لے کہ اگر تو بھی پاکستان میں ہوتا تو خجل ہو رہا ہوتا تجھ پہ بھی کوئی کیسز وغیرہ ہوتے اور زمانتوں کے لیے عدالت ادھر سے آ جا رہا ہوتا اوہ گاڈ وات اچیومنٹ یار وات اچیومنٹ اونس سپیکنگ میں یہ زمانے میں ہوتا کرتا تھا محض یو پی پورے پاکستان سے بڑا ہے تو بھائی اگر یو پی پاکستان سے بڑا ہے تو یو پی کا جو ملک ہے ہندوستان اس کا جو ایک ادارہ ہے اس کا اگر جو آپ کا وہ ہے ترن اوور وہ پاکستان کے جی پی سے بڑھ گیا ہے ایسا ہونا ہی چاہیے تھا میں یہ بھی نہیں کہتا یہ بڑی نومل بات ہے میں نے پچاس دبا کہ یہ ایسا ایسا آدمی جس 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 کی تمام دولت نہ اس کے بیٹے کو ملے گی بیوی کے نام پہ جائے گی کیونکہ کوئی ہے آگے پیچھے اس کے باوجود بھی آدمی زندگی میں آگے بڑھتا رہا میند کرتا رہا ایک عام آدمی سے اس کی سینٹیمنٹ آج بھی وابستہ ہیں اتنی اروج پر پہنچنے کے بعد بھی اس آدمی میں یہ اتنا ہمبل ہے اس کے بارے میں پڑھ کر اس کے ویڈیو دیکھ کر کے اس کے بارے میں ریسرچ کر کر مجھے آدمی 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 طرح کے لوگ نو ڈاؤ لوگوں کے لئے نشانے منزل ہوا کرتے ہیں کوئی دور آئے نہیں ہاتھ آف تو دس فیلو می گو بلیس ہاتھ آف راتن ٹا ٹا ہوتا ہوتا او 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 کیا آپ کہیں جناب دل کے چھالے پھوڑنے کی یہ جگہ تو نہیں ہے لیکن میں پڑھ رہا تھا میری بیگم نے مجھے بتایا کہ لگ یار وہ دیکھو خبر سندھ میں انٹیریر میں اور بلوچستان میں گیس کے ریزر جو دریافت ہو ریکوری کی اور میں ہس نے لگا میں اخبار کا پیج پلٹ کر اور کوئی اور بات کرنی شروع کر دی پاکستان میں یہ ہے پاکستان میں وہ ہے دھمکانہ یہ سب چورن میج میج کر گئے عمران خان وزیراعظم بنا اور دکان پہ لات مار گئے جیل میں ڈال دیا گیا پاکستان آج لٹک رہا ہے ریاست مدینہ بنانے دعویدار بھی پاکستان کو لوٹ کر بیچ کر کھا گئے نظریہ ضرورت والوں نے کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی جو ہے گیس کے ریزرور کی دریافت بھی ہو رہی ہے گیس کی شیڈنگ بھی ہے مطلب گیس نہیں مل رہی لوگوں نے وہ مشین لگا رکھی ہے جو ناجائز طور پر گیس چوری ہوتی ہے اس سے جانی نقصان بھی ہوتا ہے قومی خزانے کا زیاد ہوتا ہی ہے لوٹ شیڈنگ ہے کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی ایٹم بم بنا کر ہم چوڑے ہو میں کس مٹاتے رہی مجھے اپنی پاکستانیت کو ثابت کرنے کے لیے بلا وجہ کسی کو غالی دینے کی ضرورت نہیں میں انڈیا مخالف نہیں ہوں میں انڈیا کی حکومت مخالف ہوں میں بی جے پی مخالف ہوں میں آر ایس مخالف ہوں دو پیسے دانشور گورو آریا جیسے ٹچوں مطلب سارا انڈیا تو ہوسٹائل نہیں ہے اب آپ انڈیا آڈینس کو جو ہے وہ گالی دے کر کے یا انڈیا مارکٹ کو گالی دے کر کے انڈیا کی مطلب بڑا مطلب یہ بات تو آپ کو accept کر لیں ہے اور اگر سے اتنی بات آپ accept کر کے اور اپنی زلالت پر قناعت کر لیں کہ نہیں ٹھیک انڈیا بڑھ ہے تو ٹھیک ہو گیا نا اور بھائی انڈیا کے پڑوس میں ہمیں انڈیا میں رولز روائز جو ہے وہ بننے آئی ہے انڈیا میں آئی فون والے آکر کے بیٹھ گئے یہاں پاکستان میں کیا حال ہے میرا خیال موضوع درم موسیقی